نمسکر دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار فیر سے سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ویڈیو اور ری اگزام جو آپ کا 2018 میں ہوا تھا جس کے اندر دوستو 1953 کی ویکنسی تھی اس کے اندر تین پوشٹس یہ الگ الگ وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا دوستو تو دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کتنے پرشنٹ بچوں نے دی تھی پریکشا اور کٹھین سپٹ کونسی رہی تھی ٹھیک ہے اور کٹوف آپ کی کتنی جانے والی ہے باقی دوستو پہلے کٹوف کیا رہی ہے یہ سبی باتیں اس ویڈیو کے اندر ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو انتک گھان سے جرور دیکھے گا چلیے سرو کرتے ہیں نمسکر دوستو سیلوشٹڈی یوٹیوب چینل آپ کا ایک بار فیر سے سواگت کرتا ہے دوستو دوستو اس میں پہلے بات آتی ہے کہ کتنے پرشنٹ بچوں نے یہ پریکشا دی تھی ٹھیک ہے اور کتنے پرشنٹ اس میں اپسنٹ رہے یعنی کہ آپ کا کیا اسکور اس کے اندر رہنے والا ہے وہ سبی باتیں اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا تھا کہ چودہ لاکھ بچوں نے اس میں کیا ہے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ نکالے تھے لیکن اس میں سے دوستو نو لاکھ جو بچے تھے لگ بگ آپ کے وہ سبی اپسنٹ رہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو پانچ لاکھ بچے تھے اپروکس ان لوگوں نے یہ پریکشا دی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ 64 سے 65% تک اس میں انوپستی تھی یعنی کہ اپسنٹ رہی ہے اور دوستو 35 سے 36% کے بیچ میں اس کے اندر پرجنٹ آپ کی رہی ہے تو یہ بات آپ کو دھیان رہنی ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دوستو آپ کے مند میں ایک پرشن آتا ہے کہ کٹھن سپٹ اس کے اندر کونسی رہی ہے میں آپ کو بتا دوں 26 کے اندر اور 27 کے اندر دو سپٹ تھی مورننگ اور ایوننگ دونوں تاریکوں کے اندر جو 96 تاریک کے اندر سپٹ تھی وہ دوستو آپ کی کافی زیادہ ایزی تھی دوسری آپ کی تھوڑی ہارڈ تھی ٹھیک ہے موڈریٹ جیسے آپ بول سکتے ہیں باقی دوستو تیسری بھی آپ کی ہارڈ تھی لیکن جو سب سے ہارڈ آپ کی سپٹ تھی وہ 27 کی سیکنڈ سپٹ تھی یہ بات آپ کو دھیانک نہیں ہے تو سب سے جو نورمل ایجیسن ملنے والا ہے وہ دوستو 27 کی سیکنڈ کو ملے گا یا پھر آپ کا 26 کی سیکنڈ کو ملے گا باقی جو فشٹ 26 کی تھی اور 27 کی سیکنڈ تھی میرے حساب سے 26 کو تو دوستو کوئی بھی نورمل ایجیسن نہیں ملے گا جہاں تک امید ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی پر اقصہ تھی اسی حساب سے دوستو آپ کو کمپیر کرنا ہے کہ 26 تاریک کا جو فشٹ سپٹ تھی اس کے اندر پیپر کافی زیادہ آپ کا ٹھیک تھا سیکنڈ سپٹ والا کا تھوڑا بھاری تھا 27 اس کی فشٹ میں بھی ٹھیک تھا اور 27 اس کی جو سیکنڈ سپٹ تھی وہ دوستو آپ کی کافی زیادہ کٹھین تھی اس میں یدی آپ کو نورمل ایجیسن ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں یدی اس کے اندر آپ کو نورمل ایجیسن ملتا ہے تو دوستو پہلی بات میں آپ کو بتاؤں جو پہلے آپ کی پرکشہ ہوئی تھی اس میں جو نورمل ایجیسن جارigi کیا گیا تھا بھرتی کا اس میں نورمل ایجیسن کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی ٹھیک ہے اور نہ ہی کسی اپ گرٹی کو نورمل ایجیسن کا لاب ملا تھا لیکن اگر اس میں آپ کو نورمل ایجیسن مل جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا میں آپ کو سیدھا سیدھا بتاتا ہوں کی یدی آپ 26 کے فشٹ سپٹ کے ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نورم ایجیسن ملے گا لگبگ جیرو رہے گا یدی آپ چھبیس کی سیکنڈ شفٹ کے ہے تو 6 سے 8 نمبر کا آپ کو نورگلیجیسن مل سکتا ہے یدی آپ ستائیس کی فشٹ شفٹ کے ہے تو دوستو آپ کو 8 سے 10 نمبر کا نورگلیجیسن مل سکتا ہے یدی آپ سیکنڈ شفٹ کے ہے ستائیس تاریک کی تو 10 سے 12 نمبر کا آپ کو یہاں پر نورگلیجیسن مل سکتا ہے تھیک ہے دوستو یہ بات آپ کو کھار نکní ہے پھر دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ کٹوف آخر کتنی رہنے والی ہیں اس میں سیدھا سیدھا میں آپ کو بتا دوں کی کٹ اوف کیا رہنے والی ہے یادی آپ جرنل کٹیگری میں آتے ہیں دوستو تو آپ کی جو کٹ اوف ہے وہ 190 سے 190 کے بیچ رہنے والی ہے یادی آپ OBC میں آتے ہیں تو دوستو یہ آپ کی 180 سے 190 کے بیچ رہنے والی ہے اور دوستو یادی آپ SC کٹیگری میں آتے ہیں تو یہ دوستو آپ کی SC والوں کی یہ آپ کے 175 سے 180 رہے گی ٹھیک ہے HT والوں کی یہ 165 سے لے کر آپ کی 170 رہے گی ٹھیک ہے دو تی نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں یہ سمباویت کٹ اوف ہے یہ بات آپ کو دھیان نکھنی ہے باقی دوستو یادی مہیلہوں کے بارے میں بات کریں یعنی کہ فیمل کنڈیڈیٹ ان کی جو کٹ اوف رہنے والی ہے وہ دوستو آپ کی 175 پلس مائنس 5 ٹھیک ہے یہ رہنے والی ہے تو یہاں پر آپ سنتوشت رہیے کٹ اوف آپ کی یہ جائے گی باقی دوستو بات کرتے ہیں کہ پہلے کٹ اوف آپ کی کیا رہی ہے اس بارے میں ہم بات کریں جو پہلے کے آپ کی کٹ اوف رہی ہے وہ کیا رہی ہے دوستو وہ بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں اس میں کیا ہے کہ جو آپ کی پہلے کٹ اوف لگی تھی اس میں دیکھے گا کہ انارکشیت یعنی کہ جرنل آپ کی 211 تھی انارکشیت جاتی یعنی کہ 185 نمبر پر آپ کی اسی رہی تھی انارکشیت جن جاتی یعنی کہ ایشٹی کی آپ کی 168 پر رہی تھی اور آپ کی او بی سی کی 205 پر رہی تھی اور مہلا ہو گئی جہاں پر آپ دیکھیں گے 188 پر رہی تھی تو یہ آپ کو بات دھیان لکھنی ہے اب کی بار کیا ہے کہ اس میں جو پہلے آپ کی کٹ اوف لگی تھی اس سے دس بارہ نمبر کا ڈیفرینس اس کے اندر آنے کی پوری پوری سنبھاؤنا ہے کیونکہ دوستو اس میں کیا ہوا کی جو آپ کے چھاتروں کی اپسینٹ ہے وہ دوستو 64 سے 65 پر تیسٹ تک ان اپستیتی رہی ہے اور جو پرزینٹ ہے وہ دوستو 3536 پرزینٹ ہی تھی تو اس لئے دس بارہ نمبر کا آپ کو لاب یہاں پر مل سکتا ہے باقی اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ لگ بگ 14 لاکھ نے یہاں پر ایڈمیٹ کارڈ نکالے تھے اور 9 لاکھ بچے اس میں ان اپستیت رہے تو دوستو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا کوئی اور پرشن یہ دی آپ کے منوے وہ ہمیں کمنٹ کریے گا ہم آپ کو ترند اس کے بارے میں جانکاری دیں گے بنے رہی ہے ہماری چینل کے ساتھ باقی یہ دی آپ سیائے سپ ایڈکوشٹر منشٹل کے دوستو چھاتر ہے یہ آپ کی پڑکشہ ہونے والی ہے تو دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر سیائے سپ کے سبھی پریکٹس چیٹ اور کوئی بھی جانکاری میڈیکل ڈائپنگ سبھی جانکاری سیائے سپ کی ہماری چینل پر اکلب ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی آپ اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے چینل کو سبسکرپ کر لیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد پھر ملیں گے کسی نے اپ ڈیٹ یا کسی نے جانکاری کے ساتھ